آج سے تقریباً بانویں سال پہلے نومبر انیس سو تیس میں امریکی ریاست انڈیانا میں جدید انجینئرنگ کے عظیم کارناموں میں سے ایک کو انجام دیا گیا۔ موماروں اور انجینئروں کی ایک ٹیم نے گیارہ ہزار ٹن یعنی بائیس ملین پاؤنڈ کے ٹیلی فون ایکسچینج کی امارت کو کسی کام یا بنیادی سہولتوں کو معتل کیے بغیر ایک سے دوسرے مقام پر منتقل کیا۔ اور اس دوران کمپنی کے چھے سو ملازمین اندر کام کرتے رہے۔ اس عظیم کارنامے کی قابل عمل ہونے کے بارے میں سمجھنے کے لیے ہمیں اٹھارہ سو اٹھاسی میں جانا پڑے گا۔ جب جرمن نزاد امریکی آرکیٹیکٹ اور آرثرو بوہن نے انڈیانا پولیس میں ایک آرکیٹیکچر فرم بوہن اینڈ موویلر جسے بعد میں وننگٹ اینڈ بوہن کے نام سے جانا جاتا تھا قائم کی تھی۔ انیس سو ساتھ میں وننگٹ بوہن اینڈ مولر نے ایوائس ویل میں انڈیانا بیل بلڈنگ کو ڈیزائن کیا جو سینٹرل یونین ٹیلی فون کمپنی کی سات منزلہ امارت تھی۔ اس آرٹ اڈیکو امارت کو بعد میں انیس سو بیاسی میں امریکہ کے تاریخی مقامات کے طور پر ریجسٹر میں شامل کیا گیا تھا۔ کیونکہ یہ انڈیانا پولیس کی جرمن امریکی تعمیراتی میراس کا حصہ ہونے کی وجہ سے تاریخی شناخت کا حصہ تھی۔ انیس سو انتیس میں انڈیانا بیل ٹیلی فون کمپنی نے سینٹرل یونین کے اس امارت کو خریدا۔ اس میں وہ دفاتر بھی شامل تھے جنہیں بیس سال پہلے جرمن نیاد مماروں نے ڈیزائن کیا تھا۔ کیونکہ انڈیانا بیل کے پاس ملازمین کی ایک بڑی تعداد تھی۔ تو ابتدائی منصوبہ پیش کیا گیا کہ اسی علاقے میں زیادہ صلاحیت کا ہیڈکوارٹر بنانے کے لیے امارت کو گرایا جائے گا۔ اس منصوبے کے لیے انہوں نے ونینگٹ بوہن اور مویلر کو ٹاسک دیا۔ اس امارت میں صرف دفاتر ہی نہیں بلکہ ایک کال سینٹر بھی قائم تھا جو اس وقت کمپنی کا اپنا عملہ منولی چلاتا تھا۔ اور امارت کے انہدام کا مطلب شہر بھر میں ٹیلی فون سروس کی فراہمی کا موتل ہو جانا تھا۔ ونینگٹ پہلے سے ہی اپنے والد کے ساتھ فرم میں کام کر رہے تھے جب فون کمپنی نے اپنے اس پروجیکٹ کو پیش کیا جس میں امارت کو گرانا بھی شامل تھا۔ کرٹ نے ایک جدید متبادل تجویز کی کہ کیوں نہ امارت کو ہی دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے تاکہ کال سروسز کے تسلسل کو برقرار رکھا جا سکے۔ اور اسی طرح مکمل طور پر فعال انفرسٹرکچر زیانہ ہو۔ کرٹ کی تجویز کو کمپنی نے منظور کر لیا اور چونتیس دینوں تک گیارہ ہزار ٹن کی امارت کو اس کے اصل مقام سے سولہ میٹر کے فاصلے پر منتقل کیا گیا اور اسے نوے ڈگری گھما دیا گیا۔ یہ عمل نومبر انیس سو تیس کے وسط میں مکمل ہوا وہ بھی بغیر کسی رکاوٹ کے نہ ہی کالز کی سروسز اور نہ ہی امارت کی گیس پانی اور بجلی کی فراہمی میں خلل پیدا ہوا۔ اس انتہائی پچیدہ اقدام کی منصوبہ بندی انجینئرز بیونٹن، ٹیگارٹ اور فولر نے کی تھی۔ جبکہ ٹھیکے دار جان ایچلی کمپنی نے اس وقت یہ مشکل کارنامہ انجام دیا تھا۔ انہوں نے یہ کیسے کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ سات منزلہ اور گیارہ ہزار ٹن وزنی امارت کو سب سے پہلے ہائیڈرولک جیک کے ذریعے اٹھایا گیا۔ اس کے بعد اسے کنکریٹ سلیبر نصب ہائیڈرولک رولر کے ذریعے پیجترٹن وزنی اسپورس بیم پر کھسکایا گیا۔ جو خاص طور پر اس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی۔ جب امارت ایک رولر پر ٹکی ہوئی تھی تو مزدور اس سے اگلی جگہ پر رولر سیٹ کرتے اور یہ سلسلہ چلتا رہتا۔ اسی طرح امارت کو چالیس سینٹی میٹر فی گھنٹا کی رفتار سے حرکت دی گئی۔ یہاں تک کہ امارت کے داخلی حال کو بھی ایک متحرک داخلی راستے سے منسلک کیا گیا تھا جو گردشی نقل و حرکت کی اجازت دیتا تھا اور اسے بروقت قابل رسائی بناتا تھا۔ ٹیلی فون کلیکٹرز انٹرنیشنل کے ریگارڈ کے مطابق امارت کے چھ سو ملازمین میں سے کچھ کا کہنا تھا کہ انہوں نے دھانچے کی نقل مکانی کو کبھی محسوس ہی نہیں کیا۔ اس دیوہیکل نقل مکانی کے باوجود میریڈین اور نیو یارک سینٹ کے چوراہے پر واقعی یہ امارت صرف انیس سو پچاس کی دہائی کے آخر تک کام کرتی رہی اور کمپنی آپریٹرز کی بڑھتی ہوئی تعداد کو جگہ فراہم کرنے کے لیے اسے انیس سو تریسٹ پر منہدیم کر دیا گیا اور اس جگہ نئی آفیس فیسلیٹی نے لے لی۔ آج اس سائٹ پر ایٹی اینٹی کے دفاتر ہیں جو کہ ایک بائیس منزلہ کمپلیکس ہے ایک تھی جو منہدیم ہونے کے بجائے کہیں اور منتقل کی گئی تھی اس کی دوسری مثالیں منیا پولس میں شوبرٹ تھیٹر سیسکس انگلینڈ میں بیلیٹ آوٹ لائٹ ہاؤس اور نیو یارک میں ایمپائر تھیٹر شامل ہیں